السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل اے ایس اردو ڈائری آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایک لڑکی پہ بیتی سچی کہانی سناتی ہوں میں ڈاکٹر فاطمہ ہوں کل میں ڈیوٹی پہ معمور تھی کہ ایک خودکشی کا ایمرجنسی کیس آ گیا خودکشی کرنے والی لڑکی کا نام منتحہ تھا اور میں نے اپنے آٹھ سالہ گیریئر میں اور گزری زندگی میں پہلی بار اتنی خوبصورت لڑکی دیکھی تھی مریضہ حالت بے ہوشی میں تھی اس کو اٹھا کر حسبتال پہنچانے والے اس کے والدین تھے والدین بھی مارشالہ بہترین پرسنیلٹی کے مالک تھے مگر اس وقت بیٹی کے عمل نے ان کی حالت کو بھی قابل رحم بنا رکھا تھا پتہ نہیں کیوں مجھے لڑکی پر بہت پیار اور اس کے والدین کی بیبسی دیکھ کر بے انتہا کا ترس آ رہا تھا لڑکی کو آپریشن تھیٹر لائیا گیا آپریٹ کے بعد اس کو وارڈ میں منتقل کر دیا گیا تھا اور والدین کو بتا دیا گیا تھا کہ لڑکی کی حالت خطرے سے باہر ہے لڑکی کی خیریت کا پتہ چلتے لڑکی کا والد قربہ میں کچھ تقسیم کرنے کے لیے نکل گیا تو لڑکی کی ماں کو میں نے اپنے آفس میں بلوا لیا مختصرا لڑکی کی ماں نے جو کہانی سنائی وہ کچھ یوں تھی لڑکی کا نام منتقل ہے اور منتقل نے ٹیکسٹائل انجنیرنگ کر رکھی ہے پڑھائی کے بعد تمام والدین کی طرح منتقل کے والدین کی بھی خواہش تھی کہ وہ اپنے گھر کی ہو جائے اس لیے انہوں نے منتقل سے اس کی پسند کے مطالق پوچھا تو منتقل نے مشرقی لڑکیوں کی طرح فیصلے کا اختیار ماں باپ کو دے دیا والدین نے منتقل کے لیے رشتے کی بات چلائی تو منتقل کو دیکھنے ایک پیملی آئی لوازمات اور خدمات سے مستفید ہونے کے بعد عورتیں منتقل کے کمرے میں آئیں کسی نے منتقل سے چل کر دکھانے کی فرمائش کی کسی نے بولنے کی اور کسی نے منتقل کے ہاتھ کی چائے پینے کی فرمائش کی اس کے بعد اجازت لے کر چلے گئے اور چند دن بعد بینہ کوئی بات بتائے رشتے سے انکار کر دیا منتقل کے لیے پہلی بار تھی جب وہ ریجیکٹ ہوئی مگر ماں باپ کی تسلی نے منتقل کو بھوصلہ دیا اور ایک بار پھر منتقل کو دیکھنے کے لیے فیملی آئی انہوں نے بھی کھانے سے فارغ ہونے کے بعد منتقل کے ہاتھ سے چائے پینے کی فرمائش کی اور چائے کے بعد اجازت چاہی تین لین انتظار میں رکھنے کے بعد یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا لڑکی کو مہمان نوازی نہیں آتی کیونکہ اس نے لڑکے کی ماں کو ٹیبل سے اٹھا کر ہاتھ میں چائے پیش نہیں کی بلکہ عام مہمانوں کی طرح ٹیبل پر رکھ دی اس انکار پر منتقل کے ساتھ ساتھ اس کے والدین بھی اندر سے ٹوٹ پوٹ گئے مگر اللہ کی رضا سمجھ کر سبر کر رہے پھر ایک نئی فیملی آئی اس فیملی کی خواتین کے بیٹھتے ہی منتقل نے ان کے جوتوں تک اپنے ہاتھوں سے اتارے وہیں بیٹھے بیٹھے ہاتھ دلوائے اور پھر جائے پیش کی اس فیملی نے ہفتے بعد یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ آپ کی بیٹی پر جنات کا سایہ ہے ورنہ کوئی میزبان پہلی بار گھر آئے مہمان کی اتنی خدمت کہاں کرتا ہے پچھلے آٹھ سالوں میں سو سے زائد لوگ رشتے دیکھنے آئے مگر کوئی نہ کوئی عیب نکال کر چلے گئے کل ایک فیملی آئی انہوں نے لڑکی کو باقی ہر لحاظ سے ٹھیک کرا دیا مگر یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ منتحہ کی عمر زیادہ ہو گئی ہے اور احسان چتاتے ہوئے کہا کہ اگر آپ زیادہ مجبور ہیں تو ہمارا ایک اٹھالیس سالہ بیٹا جس کی اپنی دکان ہے اس کے لیے منتحہ کو قبول کر لیتے ہیں اتنا کہتے ہوئے منتحہ کی ماں سسکیاں لے کر رونے لگی اور کہا آپ بھی تو ماں ہیں سوچیں ماں جتنی بھی مجبور ہو غیروں کے سامنے کیسے کہہ سکتی ہے اور میری بیٹی کل سارا دن میرے سینے سے لگ کر روتی رہی ہے کہتی رہی ہے ان لوگوں کے میار تک آتے آتے میری عمر زیادہ ہو گئی ہے ماں اور پھر نہ جانے کب اس نے دنیا کو الویدہ کہنے کا فیصلہ کر لیا کیونکہ وہ کہتے تھی میرا منخوص سایا میری بہن کو بھی والدین کی دہلیس پر بھوڑا کر دے گا میں یعنی ڈاکٹر نے منتحہ کی والدہ کو پانی پلایا اتنے میں اس کا والد اور پیچھے وارڈ بھائے داخل ہوا آ کر بتایا کہ منتحہ ہوش میں آ گئی ہے منتحہ کی ماں بجلی کسی تیزی سے وارڈ میں پہنچی منتحہ کا سر اٹھا کر سینے سے لگا کر میں اور منتحہ کا والد ایک ساتھ کمرے میں داخل ہوئے منتحہ ماں کو چھوڑ کر باپ کے گلے لگی اور سسکتے ہوئے کہا پاپا بیٹیاں بوجھ ہوتی ہیں پاپا آپ نے کیوں بچایا مجھے مجھے مرنے دیتے میرا منحوص سایا اس گھر سے نکلے گا تو گڑیا کی شادی ہوگی نہیں تو وہ بھی آپ کی دہلیس پر پڑی پڑی بوڑی ہو جائے گی منتحہ کا باپ چپ چاپ آنسو بہا رہا تھا جب میں نے حالات آؤٹ آف کنٹرول ہوتے دیکھے تو منتحہ کا سکون آور انجیکشن دے دیا اور منتحہ کے والدین کو لے کر آفیس میں آگئی میں نے منتحہ اور اس کی چھوٹی بہن کو اپنے دونوں بھائیوں کے لیے مانگ لیا اور منتحہ کے والدین کی آنکھیں اچانک برسنے لگیں مگر اس بار آنسو خوشی کی تھی میرے دونوں بھائی ڈاکٹر ہیں میں نے ان کو اپنا فیصلہ سنا دیا ہے اور وہ قبول کر چکے ہیں آخر میں آپ لوگوں سے التجا کرتی ہوں آپ شادی عورت سے کر رہے ہوتے ہیں پھور سے نہیں خدارہ کسی کی بیٹی کو ریجیکٹ کرنے سے پہلے اس کی جگہ اپنی بیٹی رکھ کر سوچیں میں ڈاکٹر ہونے کی حیثیت سے کہتی ہوں اگر عیب کی بنا پر ریجیکٹ کرنا ہو لڑکیوں سے دگنی تعداد میں لڑکے ریجیکٹ ہوں مجھ سے دنیا کے کسی بھی فارم پر کوئی بھی بندہ بحث کر لے میں ثابت کر دوں گی مرد میں عیب عورت سے زیادہ ہیں میں ہاتھ جوڑ کر خدا کا واسطہ دے کر التجا کرتی ہوں کسی کو بلا وجہ عیب صدا کہہ کر ریجیکٹ نہ کرو آپ اللہ کی مخلوق کے عیبوں پر پردہ ڈالیں اللہ آپ کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا آپ کے نکالے عیب اور انکار لڑکیوں کو قبر میں تکیل دیتے ہیں